بلکل اس کے جسم میں سانس نہیں ہے دیکھ کے آپ کو ویڈیو میں سمجھ بھی آ رہا ہوگا آپ دیکھیں اس ٹائم لگانے پر ہلڑا بھی نہیں تھا اب دیکھیں آپ یہ دیکھیں کھانے بھی شروع ہو چکے خوری دیکھیں آپ دیکھ سکتا ہوں دیکھیں آپ کس طرح سے یہ گیا ہے پہلے کی آلت بھی آپ نے اس کی دیکھی تھی اور آپ نے اس کی اپ کی آلت بھی دیکھ لی السلام علیکم تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا کوئی چوزہ چھوٹا چوزہ ہے وہ بیمار ہو گیا ہے چل نہیں پا رہا ہے کھا نہیں پا رہا وہ کھا رہا نہیں بلکل سوست ہو گیا تقریباً مطلب جس طرح مرنے والا ہو جاتے تو اس طرح ہو گیا وہ آپ کس طرح سے اسے دوبارہ سے صحیح کر سکتے ہیں گھر پر یہ بہت ہی آسان طریقہ آپ کو کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کو بس سمپل سے ایک سٹیپ فولو کرنا ہے پھر میں آپ کو کر کے بتاؤں گا اور آپ دیکھیں گے اس کا ریزلٹ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ پہلے چوزہ کی حالت کیسی تھی اور اس کے بعد چوزہ کی حالت کیسی ہو گیا تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا تو چلیے چلتے ہیں دیکھنے اس ٹائم یہ چوزہ ہے اس ٹائم یہ بیمار ہے اور بلکل اس کے جسم میں سانس نہیں ہے دیکھنے آپ کو ویڈیو میں سمجھ بھی آ رہا ہوگا آپ دیکھنے اس ٹائم بلکل ہاتھ لگانے سے بھی نہیں اٹھ رہی ہے تو اب میں آپ کو اس چوزے کو صحیح کر کے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کے پاس جو بھی فیڈ ہے یا کچھ بھی باجر ہے کچھ بھی ہے میرے پاس تو فیڈ بھی تھی اور باجرہ یہ باجرہ اور چاول بھی ہیں تو میں نے چاولوں کو اس طرح سے آپ نے چھوٹا کر دینا کسی بھی چیز کے ذریعے سے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کر دینا تاکہ اسے کھانے میں ہرسان ہی ہو تو اس کے لئے آپ نے اس طرح سے چھوٹا کرنا تو اس کے بعد اب ہم اسے کھلائیں گے اسے کس طرح کھلائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چوزے کو کچھ اس طرح سے پکڑ لینا ہے آپ دیکھیں یہ پاؤں نیچے ہوں گے آپ نے یوں اور یہ دو انگلی ہیں ان سے آپ نے اس کے موں کو یوں پکڑ لینا پکڑ لیے آپ نے تو آپ کیا کریں گے دوسرے ہاتھ سے یوں پکڑنی ہے چونچ اور آرام سے اس کا موں آپ نے کھولنا ہے چھوٹا کی کوشش کریں گے آپ سے ہو سکتا ہے نہ بھی چھوٹا ہے پر آپ نے اسے پلکل کوشش کرنا ہے سائیڈ سے تاکہ اس کو خیال کرنا ہے کچھ زیادہ آپ نہ کھول لیں اس طرح سے ازلی کھول گئے آپ دیکھ لیں اس طرح سے تھوڑے سے چاول آپ نے لینے اور اس لائک میں ڈال دیں اب یہ اس طرح سے موں کو کچھ کریں گے اور کچھ چاول کھا جائے گا اور کچھ اس پر نیچے گر جائیں گے دیکھ لیں آپ اس ٹائم تھوڑا سا یہ کبھی کبھار نہیں بھی کھاتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے نیچے چھوڑنا ہے اس لائک یوں خود ہی اپنے موں کو ہلائے گا اور کھا لے گئے اور تھوڑا تھوڑا اپنے سے یوں یوں ہلانا ہے تاکہ یہ جو کھار ہے اس طرح سے کھا لے گئی ہوں جب اس نے کھا لیا ان چاولوں کو اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے دوبارہ آپ نے کھلانا ہے دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے آپ دیکھیں یہ ہوں گی اس طرح سے تین انگلی ہیں یہاں پر پیٹ پر وہ ہلکے سے پکڑنا ہے آپ نے زیادہ زور نہیں دینا ہے اس پر اور پھر یوں پکڑ گے حرام سے آپ نے اس کا موں کھولیا تو ملکل ایدلی نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا کھل گیا اس کھل گیا اس کا دیکھ لیا آپ نے آرام سے ہاتھ رکھنا ہے آپ نے اس کے موں پر یاد رہا ہے یہ نہ ہو آپ دبا دیں پھر بعد میں کہیں کہ آپ نے کھا تھا اس طرح کا طریقہ یہ دیکھیں اس طرح سے کھایا اس نے کچھ اب اسی طرح سے ہم اسے کھلاتے رہیں گے اور کوشش کریں آپ جتنا میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا تھوڑے زیادہ ماؤنٹ میں آپ اسے کھلائیں اتنا بھی زیادہ کھلا دینا آپ کے وہ مری جائے آپ نے اتنا کھلانا ہے کہ اس کے جسم میں سانس آ جائے دیکھیں اس طرح سے آدھے دانے گریں گے باہر اور آدھے دانوں کو یہ کھا لے گا میں بیکھنے آپ کھا رہا ہے کچھ دانے پھینک دے گا اور کچھ کو کھا لے گا اب دوبارہ آپ نے اسی طرح سے اس سٹیپ کو دوبار بار کرتے رہنا ہے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں سٹیپ کو کھا لے گا اسے کھا لے گا اسے کھا لے گا اسے کھا لے گا دیڑھ گیا دیکھیں پھر سے پر آپ نے اسی طرح سے اسے کھلاتے رہنا ہے کچھ ٹائم تک جب تک یہ دیکھا اسے کھلانے سے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو موں میں ہوتا ہے اسے کھا لیتا ہے اب میں جب تک اسے پورا کھلا لیتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب چوزے کی حالت کس طرح میں نے کافی کھلا لیے ابھی تک آپ دیکھیں کافی سے میں نے کھلا لی ہے اس وقت پر پورا نہیں کھلا ابھی بھی رہتا ہے تھوڑا اور کھلا ہوں گا اسے میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی حالت کس طرح کی ہے آپ خود دیکھ لینا کتنا ورک پڑتا ہے ساتھ میں اپنے سے کوشش کرنا ہے کہ آپ اسے پانی بھی پلاتے ہیں تاکہ اس کے گلے میں جو ہے اسے ہز جاتے ہیں اکثر چاوز یہ انہیں صحیح سے کھا نہیں پاتا ہے اس لئے آپ نے تھوڑا سا پیچ میں پانی بھی پلاتے ہیں زیادہ نہیں پلا ہے بس دیکھ لیں اب میں نے تین دمرتبہ اسے کافی اس کے لیے اور اس کے پاس آپ نے اس کے پیٹ پہ اس جگہ پہ ہلکے سے ہلکے سے سیڑا کرنا ہے آپ نے اسے پیٹے اور ہلکے سے ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اندر اس کے چھوٹے چھوٹے دانیں موجود ہیں چاولوں کے یا باج رہے کسی بیچ اس ٹائم اس نے پانی تو کافی پیا ہوا اور کافی اس کے اندر چاول بھی محسوس ہو رہے ہیں پہلے بالکل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں نے اسے کھلائیں اور اب تھوڑے اور کھلاؤں گا جتنا ہو سکے مجھ سے پھر اس کے بعد میں آپ کو ریزلٹ بتاؤں گا ابھی بھی جو کے پہلے اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا اب یہ چلنے بھی شروع ہو چکا ہے اب آج سا اس تاب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے کوشش کریں دو سے تین ٹائم تک آپ اسے اسی طرح سے کھلاتے رہے دیکھیں آپ ملکل صحیح طریقے سے گھوم رہا ہے اس طرح سے نورمل چوزے گھومتے تو اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا چینل کو دیکھ لیں پہلے ہاتھ لگانے پر ہل رہ بھی نہیں تھا اب دیکھیں آپ یہ دیکھیں کھانے بھی شروع ہو چکے خوری تو اب میں اسے باقی چوزوں کے ساتھ چھوڑ دوں جو آپ دیکھیں ماشی اللہ سے بالکل ایکٹیو ہیں چوزوں کو آپ دیکھ لیں سب ایکٹیو ہیں دیکھیں دیکھ لیا ہوگا اب اسے بھی میں یہ تھوڑا ابھی تک سست ہے ابھی اس طرح سے صحیح نہیں ہو ہے لیکن پہلے سے اس کے آلت دوت اچھی ہو چکی ہے اب اسے بھی میں آرام سے چھوڑوں گا اب یہ خود جائے گا چل بیٹا دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے دیکھ لیں آپ کس طرح سے یہ گیا ہے پہلے کی حالت بھی آپ نے دیکھی تھی اور آپ نے اپ کی حالت بھی دیکھ لی دیکھ لیں دوسرے ماشی اللہ سے ایکٹیو ہیں ایکٹیو نہیں پہلے سے آپ کو میں نے فرق بتا دی اب آپ نے اس طرح سے دو سے تین مرتبہ کھلانا ہے تو ادھانے ہو رہی ہیں ویڈیو بھی میں ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک تو ضرور کرنا اور ہو سکے تو چینل کو سبسکر بھی کرتا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو اللہ حافظ